پہلی قسم منقادین اور دوسری قسم غیر منقاد پھر غیر منقاد ان کی تقسیم کی وہ چار قسم کے ہیں مشرقین، یہود، نصارہ اور منافقین مشرقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھرایا شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے پھر شرک کے ہم نے دو اقسام بیان کی تو کسی آیت میں آپ سوچتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس میں اگر خطاب مشرق کے ساتھ ہو تو شرک کے کون سی قسم کی تردید ہے شرک اعتقادی کی ہے یا شرک فیلی کی اگر شرک اعتقادی کی تردید ہو تو پھر شرک اعتقادی کی چار اقسام ہیں شرک فیلعلم شرک فیلتصرف شرک فیلدعا اور شرک فیلعبادت شرک فیلعلم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھرائے یعنی بغیر اسبابِ ظاہریہ کے کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ بغیر اسبابِ ظاہریہ میرا پیر میرا فقیر بادشاہ والی نبی وہ ساری چیزوں سے باخبر ہے یہ ہے شرک فیلعلم اور پھر ہم نے کچھ آیات پیچ کی کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف علمِ غیب کو اپنے لئے خاص کرتا ہے اور دوسروں سے نفی کرتا ہے کہ عالمِ غیب آسمانوں اور زمینوں میں غیب کو جاننے والا صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں اگر درد سے پتہ گردہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کا پتہ ہے اور میں اسے باخبر ہوں اور کوئی عالمِ غیب نہیں نہ انبی عالم سلام عالم الغیب ہے نہ ملائک عالم الغیب ہے نہ جنات عالم الغیب ہے نہ کوئی پیر فقیر عالم الغیب ہے اور اس پہ ہم نے کل آیات پیچ کی دوسری قسم ہے شرک ارتنادی کا شرک فی تصرف یہ چاروں شرک کل من الاول مبدع لسانی وگل من ثانی متفرر على الاول ہر پہلا دوسری کیلئے مبدع اور بنیاد ہے اور ہر دوسرا شرک پہلے پہ تفریح ہے مسلاً ایک بندہ ہی عقیدہ رکھی کہ میرا پیر میرے حال سے باخبر ہے اس کے بعد جب اس کا یہ عقیدہ بنی کہ میرے پیر کو میرے سارے حال آوال کا پتہ ہے پھر اس کو متصرف نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے کہ وہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے جب یہ عقیدہ بنی کہ میرے حال سے باخبر ہے اور مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے پھر اس کے نام پہ بکارتا ہے فلاں والی و فلاں بابی میرا مدد کر فلاں بابی میرا مدد کر اور جب اس کے نام پہ بکارتا ہے تو پھر اس کے نام پہ عبادت بھی کرتے ہیں نظر نیاز اور چراوی بھی دیتے ہیں سدھی بھی کرتے ہیں تو شرف الاعبادت اس کے بات کیا جاتا ہے اسی وجہ سے معظم جب آزام دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے شیطان بھاگتا ہے اور اسے بھد نکلتی ہیں اس کی وجہ ہی ہے کہ شیطان کو بتائیں کہ جب معظم کئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آزام میں پہلی چار دفعے اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر بے اعتبار العلم اللہ اکبر بے اعتبار تصرف اللہ اکبر بے اعتبار دعا اللہ اکبر بے اعتبار العبادت چاروں قسم کی شرک کی تبدید کریں تو پھر اس بات توحید اشہد اللہ الہ الا اللہ جب توحید کی صدا بلند ہو شرک کی تبدید ہو اس کے بعد آمال سنت کے طریقے پہ ہو تو تب قبول ہوتی ہیں اگر کسی کے عقیدے میں شرک ہو توحید نہ ہو و جبنا بے اعتبار سنت کرے و سنت کے طریقے سے عمل کرے کبور نہیں ہو سکتا و قدمنا الیاما عملو من عمل فجعل اللہ وہ باء منصورا فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسائی تو پھر معزن صدا بلند کرتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ جب شرک کی تبدید ہوئی تبدید کی صدا بلند ہوئی تو اب آؤ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ عمل کرو اور جب یہ ہوا و حیالا صلاح اب آؤ و عبادت کرو نماز بڑھو حیالا فلا یہ نجات کا رست آئے اور پہ اعتصار کرتا ہے اللہ اکبر بے اعتبار علم و بے اعتبار تصور اللہ اکبر بے اعتبار دعا و بے اعتبار لعبادت تو آخر میں آخری بات خطام و مزق اللہ الہ الا اللہ اللہ کے بغیر کوئی حاضر روا نہیں المؤذنون اطول آنا قیوم القیامہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شرکی تبدید کیے توہید کی صدا بلند کی دعوت الہ سننا کیا لوگوں کو دعوت دی سننا کے اعتبار کی طرف اور پھر عبادت کی طرف دعوت دی لیکن توہید کو نہ چھوڑا لا الہ الا اللہ آخر میں بھی توہید آزام کا مطلب بھی یہ ہے تو شرک فیل علم اس کی تفصیل ہم نے کل کے درس میں کیا دوسرا ہے شرک فیل تصرف شرک فیل تصرف کا مطلب ہی کہ جس کا ہی عقیدہ ہو کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے کوئی پیر فقیر نبی ولی وغیرہ نفع و نقصان کا مالک ہے یعنی متصرف اور احتیار مند کسی قور کو ماننا شروع کر دے اس قسم کے شرک کا قرآن کریم نے مختلف جبوں پہ تردید کیا ہے شرک فیل تصرف کی تردید اللہ علیہ السیب میں بہت سارے واقعات تجمع کیے ہیں لوگوں کی آسانی کیلئے اور مطالعہ کیلئے اسے چند میں عوض کر رہا ہوں سورت العمام آیت نمبر سترہ نکالیے سورت العمام آیت نمبر سترہ ادھر الوابن السیب میں کاتب سے غلطی ہوئی ہے اردو کے بجائے اس نے کچھ تو لکھا ہے ترجمہ میں لیکن آیتہ ایڈیشن میں اس کو ٹیک کر دیں گی سورت العمام آیت نمبر سترہ وَإِنْ يَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْءٍ فَلَاکَاشِ فَلَوْءٍ اللَّهُ وَإِنْ يَمْ سَسْكَ بِذِيرٍ فَوَابًا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَإِنْ يَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْءٍ ذُرْءٍ نَكِرَ لَا مَامُولِ سِي تَكْلِيفٍ وَإِنْ يَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْءٍ فَلَاکَاشِ فَلَوْءٍ اللَّهُ وَرَاگَرْ قُلْ شَائِتُمْ جَوَا اللَّهُ مَامُولِ سِي تَكْلِيفُ اِمَامُولِ سِي تَكْلِيفِ اِنْ نَكِرَائِ سِي وَجَاسِ اِمَامَا لِكَا فَلَاکَاشِ وَالَهُ إِلَّا هُو تُمَنْ يَتُورُ كَرْنِ وَالَا اسْكُمْ مَقَرْ اللَّهُ لَاکَاشِ وَالَهُ إِلَّا هُو لَا نَبِي جِنس کیلئے آتَاهِ مَنَدَا وَإِنْ يَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُورٍ فَلَاکَاشِ وَالَهُ إِلَّا هُو وَيَغَرْ قُلْ شَائِتُمْ كَوَا اللَّهُ مَامُولِ سِي تَكْلِيفُ تُمَنْ يَتُورُ كَرْنِ وَالَا اسْكُمْ مَدَرَ اللَّهُ اللَّهُ كِي بَغَيْرْ كُوِي تَكْلِيفُ تَانِ وَالَا مَهِ وَإِنْ يَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذِورٍ فَلَا كُلْ شَائِتُمْ كَدِيرُ وَاگَرْ پُنْ شَائِتُمْ كُوِي فَائِدَةَ تو یہی اللَّهُ رَيْشِهِ پَرْ قَادِرَهِ اللَّهُ تَعْلَهُ هَرْ چِيزْ پَرْ قَادِرَهِ اسی طرح سورة يونس گیاروہ بارہ آیت نمبر ایک سو سات سورة يونس گیاروہ بارہ آیت نمبر ایک سو سات وَاِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُورٍ فَلَا كَا جِفَالَهُ لِلَّهُ ایک سو سات سورة يونس گیاروہ بارہ وَاِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُورٍ فَلَا كَا جِفَالَهُ لِلَّهُ وَإِنَّ رَكَّ بِخْيَرِنْ فَلَارَا عَدْنَ لِفَضْلِهِ وَرَكَرِ رَعْضَ كَرِتُمْ بَرْخُشْحَالِيْكَا تو میں یہ واقس کرنے والا اللہ کی فضل کو کوئی يُسِبُ بِهِمَنِ شَاءُ مِنِ عَبَادِهِ پہنچاتا ہے اللہ تعالی فضل اتنا جس کو چاہیے عَبْنِ بَنْدُ مِنْتِي وَاِيَّ الْغَفِرُ الرَّحِيمِ وَالْعَلَّهِ بَغْشْنِ وَعَلَى مِهْرُبَانِ اسی تراکل حمدی سُرَيْا عَمْ عَدْنِ بَرْبَجَّاسِ نِكَالَتا اللہ فرماته قُلَّا أَبُولُ لَكُمِنِّ خَزَائِنُ اللَّهِ سُرَيْتُ الْعَمْ عَدْنِ بَرْبَجَّاسِ قُلَّا أَبُولُ لَكُمِنِّ خَزَائِنُ اللَّهِ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانی ہے قُلَّا أَبُولُ لَكُمْ عَدْنِ خَزَائِنُ اللَّهِ کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانی ہے ابدا موسیقی